ابو خطادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فضیلت اس کی دیکھیں اس کا کیا سواب ہے سُئلہ عن سوم یوم عرفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے قَالَ يُكَفْرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ آپ نے کہا عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے پچھلے اور اگلے دو سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے دو سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے قَالَ وَسُئِلَا عَنْ سَوْمِ يَوْمِ عَاشْورَ آپ سے پوچھا گیا کہ عاشْورَ کی دن کی فضیلت کیا ہے اس روزے کی فضیلت کیا ہے فَقَالَ يُكَفْرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ آپ نے کیا کہا اس سے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے عاشْورَ میں ایک سال اور عرفہ میں دو سال تو عرفہ کی فضیلت کیا ہے عاشْورَ سے بڑھ کر ہے یہی بات ابن حجر نے فتح الباری میں کہیے اور کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عاشْورَ کس سے جڑا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور عرفہ کس سے جڑا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وجہ فضیلت کی یہ بھی ہے دوسرے یہ کہ اس میں یعنی اور بھی عبادات عرفہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں عرفہ کے ساتھ میں حج ہے اور دوسرے بہت سارے عامال ہیں جو جڑ جاتے ہیں تو اس اعتبار سے اس مہینے کی فضیلت یعنی اس روزے کی فضیلت عاشْورَ کے روزے سے زیادہ ہے بہرحال تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہی کہ عاشْورَ کا روزہ پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ایک سال کے گناہوں سے معاف ہو جاتے ہیں یہ مسلم کی روایت ہے بعض لوگوں نے بیجا طور پر اس حدیث پر اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال گناہ کیے ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے معاف ہوں گے اور بات کوئی آدمی بلتا ہاں بات تو صحیح ہے کہ جب میں نے وہ گناہ کیے ہی نہیں ہے تو ان کا کفارہ کیسے ہو گا مختلف بات علماء نے اس سلسلے میں کہی ہیں ایک بات یہ کہی ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کی طاقت اس کو ملے گی ہے کہ ایک آدمی جو ہے جو گناہ ابھی کیے نہیں ہے اس نے تو اگلے سال جو گناہ ہونے والے ہیں ان سے بچنے کی توفیق اس کو ملے گی ایک بات یہ بھی کہی ہے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اتنا ثواب دیا جائے گا امام نوی نے بات کہی ہے کفارہ کس کو کہتے ہیں دیکھئے کفارہ کہتے ہیں کسی گناہ کی بھرپائی کرنا کفارہ اس کو کہتے ہیں جیسے بہت ساری غلطیاں آدمی سے ہو جاتی ہیں اس کی بھرپائی کیلئے آدمی کیا کرتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے جو اس کی بھرپائی ہو جائے تو امام نوی کہتے ہیں اور جو زیادہ قوی بات لگتی ہے کہ جتنے گناہ اگلے سال ہونے والے ہیں اتنی نیکیہ اس کو پہلے ہی دے دی جاتی ہیں تاکہ اس کو مٹا دیں یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے آپ اگر گناہ کیے ہی نہیں تو وہ مٹائیں گے کیسے آمان نامے میں ہے ہی نہیں لیکن اگلے سال جتنے گناہ کرنے والا یہ ہیں اللہ کو معلوم کیا نہیں معلوم اپنے اللہ کو بعد میں معلوم پڑھتا ہے یہ عیسائیوں میں بعد میں معلوم پڑھتا ہے ہمارے ہی نہیں ہمارے ہی تو جنت میں کیا کریں گے قرآن میں قیامت کی دن کیا ہوگا قرآن میں بھی حدیث میں بھی سب ہیں تو اللہ کو سب معلوم ہے تو اگلے سال کتنے گناہ وہ کرے گا اللہ کے علم ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اتنی نیکیا اس کو دے دیتا ہے کہ ان گناہوں کو کیا کر دیں گی کفارہ ایکول ہو جائے گی یعنی کیا ہوگئے گناہ ترازو آپ کے پاس ہے غلطیوں کو ٹولنے کے لئے اس میں ڈال دیا گیا اب ایک تو یہ ہے کہ وہ غلطیاں اس میں سے نکال دی جائیں تو واپس ریسیٹ لیکن اگر وہ غلطیاں باقی ہیں اس کے بدلے کچھ یہاں پر نیکیا ڈال دی جائیں تو بھی کیا ہو جائے گا واپس زیرو ہوا کے نہیں ہوا تو اس کو کفارہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ امام نوی کہتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی یہاں ہو سکتی ہے اس میں کوئی عقل کے خلاف بات ہے بعضوں نے کہا یہ کیسا ہو سکتا عقل کے خلاف ہے آپ کی عقل کے خلاف ہے عقل کو ترقی دو یعنی کسی کی عقل کے خلاف ہے اس کا مطلب کہ یہ عقل کیا ہے بہت بڑی یعنی پرفیکٹ ہے اس کے عقل عقل کمزور بھی ہوتی ہے تو بعض وقت عقل ناقص ہوتی ہے تو کامل چیزیں بھی ناقص دکھائی دیتی ہیں جب عقل ہی ناقص ہو تو پھر کامل چیزیں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ایسا کمپیوٹر ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے جو کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ بات بلکل ٹھیک ہے آپ کی لیکن ہم کو ایسا ہی اچھا لگتا ہے کیوں اس کو معلوم جیسا یہ بول رہا کریں گے پورا دھماغہ ہو جائے گئے تو کفارہ اس اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ اللہ اتنی نیکی عدی دے کہ گناہوں کو وہ مٹا دیں قیامت کے دن اس کو امام مسلم نے روایت کیا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ایک دن کے روزے میں ہو جاتا ہے